بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت یقوب علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام کا واقعہ حضرت یقوب علیہ السلام کی موت کے فرشتے حضرت عزرائیل علیہ السلام سے گہری دوستی تھی ایک دن جب ملک الموت آئے تو حضرت یقوب علیہ السلام نے پوچھا کیسے آئے ہو ملاقات کے لئے یا روح قبض کرنے کے لئے ملک الموت نے جواب دیا ملاقات کے لئے آیا ہوں آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے آپ سے ایک خاص بات کہنی ہے کہ جب میرا وقت وفات قریب آئے تو مجھے پہلے بتا دینا یعنی مجھے قاسد کے ذریعے خبر دے دینا چنانچہ ملک الموت نے وعدہ کیا کہ موت سے پہلے قاسد روانہ کروں گا جب حضرت یقوب علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو حضرت اسرائیل علیہ السلام خود آگئے حضرت یقوب علیہ السلام نے فرمایا آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ پہلے قاسد بھیج دوں گا لیکن آپ خود آگئے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا میں نے قاسد روانہ کیے تھے حضرت یقوب علیہ السلام نے پوچھا کون سے قاسد آپ نے بھیجے تھے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا پہلا قاسد یہ تھا کہ آپ کے سیاہ بال سفید ہوئے پھر دوسرا قاسد کہ بدن سے چستی اور توانائی ختم ہوئی اور تیسرا قاسد یہ کہ آپ کا بدن جگ گیا کیا میرے تینوں قاسد آپ کے پاس نہیں آئے اسی طرح ہر انسان کے پاس کوئی نہ کوئی نشانی ضرور بھیجی جاتی ہے لیکن غفلت کی بنا پر انسان ان نشانیوں پر گوڑ نہیں کرتا قواہijn ختم توانائی ختمatically کروں کی پاس ہوں ہی جہنہ مکنی ہی جہنہ